بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز خواتین و حضرات آپ کو سید جواد احمد کا مودمانہ سلام خواتین و حضرات زندگی کے رنگوں میں ہم آپ کو پشلی دفعہ ٹریول کے رنگ میں لے کے گئے تھے اور استنبول جسے شہروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس کی سہر کرائی تھی اس کو آپ نے بھرکور پسندیدگی کی سنت سے نواز آ رہے ہم آپ کے شکر قدار ہیں آج ہم آپ کو ترکی کے باقی ماندہ مشہور علاقوں کی طرف لے کے جائیں گے اور امید ہے کہ ہمارے سنگ آپ کے جندگی کا رنگ جو ہے وہ کھلیں گے یہ تلکی کی سہر کے دوران آہ تلکی کا ایک جو استنبول کے باہت اہم شہر ہے بنیادی طور پر چوتھا بڑا شہر ہے یہ اس کا نامی ازمیر آہ اچھے یہ بنیادی طور پر ایک سنتی سا شہر ہے قدیم شہر ہے اور اس کو جانے کے لیے بسن ٹرینے بھی ہیں آٹھ دس گھنٹے کا سفر ہے لیکن میں آپ کو ترکیز دوں گا کہ آپ بھائے ایر جائیں کیونکہ فلائٹیں بہت سستی ہیں میکسیم چار پانچ ہزار میں وہاں آپ کو سیٹ مل جاتی ہے تو آپ وہاں جائیں ائرپورٹ سے جو ازمیر شہر ہے وہ بھی پڑا سے دور ہے تیس پہ پچیس تیس کلومیٹر ہے تو ٹرام چلتی ہے لیکن اچھی بات یہ کہ ٹرام چلتی ہے بہت سستا ہے اگر آپ ٹیکسی پہ جانا ہے تو ٹیکسی پہ چلے جائیے ازمیر میں کونک سکوئر ہے اور اس طرح کی دو تین چیزیں ہیں لیکن ہمارا جو منزل ہوگی وہ ازمیر نہیں ہوگی ہم ازمیر صرف نائٹ سٹے کرنے جائیں گے ازمیر سے پل اگلے دن جو ہے وہ بسمانے گار ان کا جتو بس ٹیشن مطبقہ جاتا ہے یا ٹرین سٹیشن کہا جاتا ہے وہ بس اور ٹرین ہم کی تقریبن ایک جیسی ہے ایک ہی سٹیشن ہے پہلے ٹرین سٹیشن ہے اس کے تھوڑا سا آگے جائے وہ بس سٹیشن ہے تو وہاں سے ٹرین لیں گے ہم اور وہ ہمیں ڈیڑھ گنٹے میں ایک بہت عظیم تاریخی اور خوبصورت شہر سلجوک میں لے گئے سلجوک یہ رومیوں کے عہد سے آباد ہے پرانا شہر ہے خاموشی سی ہوتی ہے شہر سٹیشن سے باہر نکل دس آپ کو وہ خندرات وہ جو تین منار ٹائپ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کوشش کیا ہے کہ اس کی قرامت کو برقرار رکھا جائے وہاں گلیاں ہیں بڑی پختہ سی جس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور آپ چلتے میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ بھی شاید اسی دور میں پہنچ گئے ہیں وہاں سے آپ ٹیکسی لیتے ہیں اور وہاں ایک انتہائی نایاب خزانہ میں کہوں گا حضرت مریم علیہ السلام کا گھر وہاں سے لے گئے وہ پہاڑی پر ہے بلکل الگ طلق ایک ہی گھر ہے وہاں جائیں آپ اپنی عقیدت بنچھاور کریں آہ آٹھ سال حضرت مریم آ رہی تھی تو یہ حضرت عیسیٰ کی بیدائش وہاں نہیں ہوئی تھی اس کے بعد آپ اسی ٹیکسی رہیں بلکہ آپ وہ ٹیکسی سارے دن کر لیتے ہیں آپ اسے دو تین پوائنٹس بتا دیتے ہیں آپ سے ایک کرایا یا میٹر پر وہ کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ اس کے بعد جہاں آپ آتے ہیں نا یہ ایک بہت ہی شاندار جگہ ہے اس کا نام ہے ایفیس یہ ایفیس جو ہیں یہ رومیوں کے بیسیکلی جو سلطنت تھی اور بعد میں بازنتینی جو تھے ان کی سلطنت کے کھنڈرات ہیں اور کیا شاندار کھنڈرات ہیں مثلاً وہاں آپ کو پبلک ٹوائلٹ میں ملے گا پبلک لائبریری کنسورٹ ہال ان کے کمرے مطلب کیا کیا نہیں ہیں وہاں اور اس قدر خوبصورتی سے ترکوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے کہ آپ اش اش کر رکھتے ہیں بہت ہی شاندار یہ ایک جانت تجربہ ہے سو لیلے کی ظاہر ہے اس کی ٹیکٹ بھی یہ ہے آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں ٹیکٹ تو ہوتی ہے موسیقی ایک اور نائیہ ترین جگہ دنیا کے جو سات قدیم عجوبے تھے جو ہم کہتے ہیں اور بزاگ سے کہتے ہیں کہ آٹھوں عجوبہ ہے تو دنیا کے جو سات قدیم عجوبے تھے نا ان میں سے صرف ایک عجوبہ بھی قائد ہے اور وہ اس شہر میں سلجوک میں اور اس کا نام ہے ٹاور آف آٹیمس وہ ایک دیوی تھی آٹیمس اس کا ایک ٹاور ہے جو کہ آپ زمانے کی دست و بلوس ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ شکست و رکھت کا شکار ہو گیا ہے لیکن ابھی تک وہ اس کا تقریباً آدھا منار جو ہے نا وہ قائم ہے تو وہ دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے جو واحد عجوبہ ہے بلکہ جو قائم ہے آپ آج آئیے اس کو دیکھئے اور اس کے بعد اسی ٹرین پہ سلجوک سے جو ہے اب آپ سے زمین آجائیں اور چاہے تو آپ تو سٹیک کر لیں مطلب ایک نائٹ اور اگر آپ نے کرنی ہے بلکہ میں تو تجویز دونہ کیا آپ کر لیں جو سارتین کے وہ تھوڑا ستھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن آپ پھر پرائٹ لیں اور ترکی کے تیسرے بڑے شہر بہت خوبصورت نام ہے اور جس طرح اس کا نام شکوشنگ ہے اسی طرح کا رو خود ہے انتالیا باؤنگ ہے انتالیا جو ہے میں آپ کو بتاؤں اچھا ایک اور بڑی جو حیرت انگیز بات ہے کہ وہاں اتنی زیادہ air travel ہوتی ہے اتنے زیادہ tourists آتے ہیں اور سپیشلی یورپ سے بہت زیادہ tourists آتے ہیں کہ میں نے انتالیا ائرپورٹ پر ائرلائنز کے نام گننے شروع کیا تھے تو 20 کے بھاد میری گنتی ختم ہو گئی تھی جہاز ختم نہیں ہوئے تھے سن ایکسپریس، انٹر ائر، پگاسس، پتہ نہیں کونسی ائرلائنز کے جہاز جو آ رہے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں تو بہت ایک زبردست ٹورس ٹیسپنیشن ہے انتالیا اچھا انتالیا میں جو دو بہت بڑی بڑی فل کے تین مشہور چیزیں ہیں اس میں ایک تو اس کی بیچس ہیں یہ وارم ریجنس ہیں انتالیا میں تو یہاں نومبر دسمبر میں بھی ان کے پانی ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اور گرد کا علاقہ رہا ہے وہاں سردہ ہی اتنی نہیں ہوتے ہیں تو وہاں بیچس آباد ہوتے ہیں نومبر دسمبر میں بھی تو یورکینز میں ہم وہ سارے اٹھ کے وہ دھوپ سیکھنے کے لیے اور پیراکی اور وہ سارا کچھ کرنے کے لیے ان بیچس کی طرف آتے ہیں تو وہاں دو بیچس ہیں ایک لورا بیچ ہے اور ایک کنیالتی بیچ ہے کنیالتی بیچ نسبتاً جدید ہے بڑا اچھا انفرسٹرکچر ہے بڑا اچھا انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے اور بڑے خوبصورت انہوں نے ساتھ اس کے فٹ پات خاص دنکھ یہ بہت سار کچھ لگائے ہوئے ہیں کنیالتی بیچ کے ساتھ ایک کتار در کتار وہ ہوتلوں کی کتار ہے تو کوشش کیلئے آپ وہیں ہوتل لیجئے وہ تھوڑا سمہنگا ہوتا ہے باقی شہر سے لیکن وہاں سے آپ ٹھڑکی کھولیں تو آپ کے آگے بلکل وہ جو ہے ایجینسی وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے نیلا سمندر میں نے وہاں سورج چلو ہوتے ہوئے جویں دیکھا تھا اور کیا شاندار نظار ہے وہاں سے وہ پیچھے سورج چلو ہوتے ہیں اور سمندر ہے آپ کے آگے اچھا وہاں سوئنگ تو ہوتی ہے اس کے لئے پیرا سیلنگ بھی ہوتی ہے وہ کشتی کے پیچھے وہاں پیرا شوٹسہ لگا کے وہاں سے سب کچھ ہے 35 یورو اگر مجھے یاد پڑھ رہا ہے یا 40 یورو لالبن اس کی ٹکٹ تھی لیکن وہ بھی ایک اندہائی شاندار تبھی ہوئے اچھا لارا بیچ جو ہے وہ شہر کے اندر ہے تقریباً یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے یہ بنیالتی جو ہے لارا بیچ کے میں کے ساتھ ایک بہت ہی دل فریف وارٹرکال بھی ہے اور اس کا نام ہے ڈیوڈل وارٹر فال اور وہ کیا شاندار جگہ ہے اور کیا خوبصورت انہوں نے اس کے ساتھ پاک اور یہ وہ بنایا ہے وہ فال آتی ہے اور وہ سمندر میں گر جاتی ہے اور جس طرح ہی اکتوبر نومبر کا موسم ہوتا ہے اس میں جنگے روشنی بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ بڑا ایک خوبصورت نظار آئے ایک ہوتا ہے اچھا اندہائی ابھی ایک قدیم شہر کی بھی انہوں نے کھنڈرات جو ہیں وہ میں پھلز کر پہ رکھی ہوئے ہیں اور وہ آپ اندر جائیں اور وہ پروپر جائے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ سو سال پہلے چلے گئے ہیں بلکل پرانی اسی طرح کی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور اس کی دیواریں قدیم اور سب کچھ ہے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہ کچھ بل ہوتے ہیں کچھ ریسٹورنٹ ہوتے ہیں کچھ کیفیز ہوتے ہیں لیکن اس کی قدامت کا احساس ہے وہ آپ کو بڑا اچھا خوشکوار سا تاثر چھوڑا ہے اندالیا اس میں بھی انفرسیٹور بہت اچھا ہے ٹرام ٹرین بس بغیرہ وہ سب کچھ چلتی ہے لیکن ایک چیز جو میں نے پچھلی ویڈیو بھی بتائی تھی انگریز ہی کوئی نہیں جائے اس لئے گوگل ٹرانسلیٹر ضرور رکھیے گا کوئی بورڈ ہوتا ہے اس کی تصویر لے کے ساتھ کی آپ کو گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بورڈ یا آپ نے کہیں جانا ہے یا کسی سے کوئی سعودہ لینا ہے کوئی چیز لینی ہے تو ساتھ ہی آپ گوگل ٹرانسلیٹر پکڑا دیں اسے کہ یہ چیز میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اچھا اندالیا سے واپس آپ استمبول آ جائیں انکرہ چلے جائیں انکرہ تھوڑا صدرہ ایک جدید سا شہر ہے پارلیمنٹ کی بیمانِ صدر وغیرہ وہ سب کچھ ہے بارڈرم ایک ان کا ایک پرسکون سا شہر ہے ترکی کا یونان کی صدر سرحد کے ساتھ لگتا ہے وہ اچھا اس طرح ایک برسہ بہت اہم شہر ہے اہم اس لیے ایسے تو چھوٹا سا ہے مستمبول سے دیڑے دو گھنٹے ہے وہاں یورپ کی ترین تریم کیبل کار ہے سمندر کے اوپرس تو وہ ایک بڑا خوشگوار کا جوگا ہے اچھا کوپڑوشیا کا نام آپ نے بہت زورہ سنا ہوگا ترکی میں کوپڑوشیا ایک پیسے چٹانی سا ہی رات کا ہے پہاڑی سا کوئی ادھر سبزہ یا کچھ طرح کی چیز نہیں ہے لیکن ادھر ایک ہارڈر بیلون رہے لیکن اس کی ٹکٹ انتہائی مہنگی ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ کوپڑوشیا جانے سے پہلے وہ ڈھائی سو یورو ایک بندے کا ہے تو وہ ہارڈر بیلون ہے وہ اچھا خاصا مہنگ ہے پچاس ہزار روپے کا یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہی ہے کوپڑوشیا جانے سے پہلے اچھا اچھا اسی طرح ترکی کے آپ ایک شہر جو ہے میں آخر بھی اس طرح کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری اپیدتوں کا مرکز ہے کونیا مولانا جلال الدمرومی کا مزار ہے وہ اور وہ متفون ہے وہ اور وہ ساتھ کلچرل سینٹر بھی ہے اور وہاں اگر آپ چاہیں کچھ تھوڑی سی مناسب کیمت پیسے دے کے تو وہ رکس درویش کے لوگوں جو ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ساپے وہ اس طرح کو جو گھومتے ہیں جس طرح تو وہ رکس درویش جو ہیں وہ بھی وہاں کی خاص اٹریکشن ہے آپ ضرور جائیے کونیا میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کونیا سے جو بھی فلائٹ جائے گی کونیا ایک تو وہ ایرپورٹوں سے باہر ہے شہر سے لیکن وہ اسطنبول سے بھوپے جائے تو آپ نے انتالیا سے جانا ہے کونیا پہلے اسطنبول جائے گی بعد میں کونیا جائے گی آپ نے ازمیر سے جانا ہے کہیں اور سے جانا ہے تو وہ آپ کو چاہیے کہ انتالیا سے وہ نسبتاً قریب ہے چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو وہاں سے بس لے کے آپ کو کونیا جا سکتی ہیں اور کونیا سے آگے پھر آپ پہنچ جاتے ہیں استمبول ترک انتہائی مہمان نماز لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں بھوڑنا کرتی نہیں ہیں لولیسنس نہیں ہیں خوشگوار طریقے سے آپ سے ملتے ہیں صرف وہ زمان کا ایک مسئلہ ہے ترک کھانے البتہ تھوڑی سی ایک پبلنک ہے ترک سہت مند لائف سٹائل پر یقین رکھتے ہیں وہ آلیف آئیل میں بکاتے ہیں کھانے اور اسے بکاتے ہیں مرچ مزارہ وہ بہت ہی کم رکھتے ہیں ہمارے لئے تو ناکاول برداشت ہے وہ جتنی کم ہوتی ہے اگر ان کی روٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی سی اور وہ تھنڈی سی ہوتی ہے پتلی سی ہوتی ہے مطلب انہی طور پر فرینٹلی میں کہوں گا مجھے تو ترک کھانے بسند نہیں آئے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ ہر جگہ جا کے تو پاکستانی کھانے جائے ان کی تلاش کیلئے ترک لباس جو ہے وہ مجھے پورے ترکی پر تو کئی نظر نہیں آیا وہ کہیں پہنتے ہوں گے پینٹ شرٹ ہی وہ پہنتے ہیں اور باقی جو مغربیت ہے وہاں اس کا تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کافی حد تک چھائی ہوئی ہے اور پھیلی ہوئی ہے وہ مغربیت تو اوور آل ترکی کی سہر ایک انتہائی شاندار کجوب ہے اور یہ کتنا بہت مہنگا بھی نہیں ہے آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے راپتہ کیجئے بلکہ آپ کو تجویز کر سکتا ہوں آپ ان سے راپتہ کیجئے وہ کئی سستے پیکجز بھی کئی دفعہ لائک آج کل کراچی سے استمبول جو ہے پیگاسا سہر میں آپ کو ادا سکتا ہوں ان کے چالی سے پچاس ہزار کے درمیان ان کے ڈیل آئی ہوئی ہے تو ترکی کی سہر کیجئے اس کے کچھر سے اس کے رنگوں سے آشنائی حاصل کیجئے اور زندگی کے رنگ جو ہے جیتے رہے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ